اب سب کہتا ہے یہ گنڈا بدمارس ڈاکو موبائل چور بن گیا تو میں کیا کروں باپ پیسا تھا وہ کہتا ہے نہیں باپ صحیح تھا استاد خراب تھا استاد تو صحیح تھا ٹویشن میں ماہور خراب تھا سب کچھ صحیح تھا مدرسہ کا کاری خراب تھا سب یہ دوسرے پر ڈال رہے ہیں کیا کیا جائے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانکہ لا علم لنا الا ما علمتنا انکانتالعلیم الحکیم بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے دیکھیں ذمہ داری مکمل طور پر لے دے کے تو ماں باپ پر یہ آتی ہے اور ماں باپ ہی پر ذمہ داری ہے کیونکہ ظاہر سے بات ہے کہ وہ ماں باپ ہی کی انہی کا بچہ ہے اس کی عزت اس کی توقیر اس کی ترقیق کا سارا بینیفٹ جو ہے وہ ماں باپ ہی کو پہنچے گا ہاں یہ ضروری ہے جس طرح کہ آپ نے کہا کہ ماں باپ اگر مصروف ہیں اور اس قسم کی ادارے اگر بنے ہوئے ہیں اور ادارے اگر میاری ہیں جس طرح باہر مبالک آپ نے ذکر کیا کہ دو ڈھائی سارا کے بچہ اس میں ڈال دیا جائے تو شام کو ماں باپ وہاں پر ایک زندگی اس قدر ٹف ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں لیکن اگر ماحول بالخصوص اسلامی نظریات کی حوالے سے جس طرح حضور مفتی صاحب اب یہ ذکر فرما رہے تھے کہ قرآن سنت اور حضور کی صیرت مبارک تو آپ اگر اپنے بچے کو کسی ماحول میں ڈھالنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے کوئی آئیڈیل تو ہونا چاہیے کس کی طرح بنانا چاہتے ہیں کیا بنانا چاہتے ہیں پلین کیا ہے آپ کا کس کے مطابق بنانا چاہتے ہیں آپ نے کون سے راستے کو درست چنا ہے اور آپ کس منزل تک اس کو لے جانا چاہتے ہیں تو اگر آپ واقعی میں دین کے خوگر ہیں اور یقین ہے آپ مسلمان ہیں اور آپ کے لئے دین ہی کی اپروچ سب سے زیادہ ہونی چاہیے حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ایک موڈل ہے آپ کی تعلیمات قرآن و سنت کے حوالے سے اسلامی عقائد ہیں احکام ہیں نظریات ہیں اخلاق ہیں اسلام کا جو نظام ہے شرم و حیاء کا عدب و عداب کا اخلاق کا اللہ کا حق بندوں کا حق بہن بھائی کا حق ماں باپ کا حق اس میں اور بالخصوص جو ہے کہ حیاء کا جو ہے اور ایسی چیزیں کہ جو بے حیائی کی طرف لے جاتی ہیں عائدہ ہو یا عادت ہو یا ایسے دوست اور خصلت ہو یا ایسا کوئی لیکٹرچر یا ماحول ہو جو اس کے اندر شیطنت کو یا شہوانی قوتوں کو وہ ابھارتا ہے اور اس کو رائے حق سے ہٹاتا ہے تو اس سے تو ذمہ داری ہے نا کہ وہاں پر ماں باپ اس کی اخلاقی اصلاح کریں لیکن اگر ایسے ادارے آپ کو مل جاتے ہیں اگر ایسی زمین پر کوئی ایسی ادارے تو اگر آپ اپنے بچوں کو وہاں ڈالتے بھی ہیں تب بھی آپ کی ذمہ داری نہیں ختم ہوتی ڈیسیجن تو آپ ہی لے رہے ہو جی ہاں تو آپ کی ذمہ داری اس حوالے سے کہ آپ اس کی نگداشت کریں گے آپ بعض پرس کریں گے آپ اس کو اپنی ایک دوسرے طریقے سے انیلائز کرتے رہیں گے ساتھ میں تو آپ نے محبت سے مل لیا لیکن بچہ آپ سے دور تھا اس کے بیٹھنے کے آداب اس کے بولنے کے آداب جتنا وقت بچہ آپ کے ساتھ گزارتا ہے اس میں آپ اس کو انیلائز تو کریں گے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور جہاں آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ اخلاق و آداب اور اسلامی طرز جو ہے اس سے اگر ہٹنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی تربیت کے لیے آپ کوئی اہم طریقہ اختیار کریں اور اپنی ضرورت کے اعتبار سے اس کے لیے جو طریقے کاری سب سے پہلی بات تو کہ آپ خود ایک اس کے لیے موڈل بنیں یعنی اگر آپ کسی کے حوالے اس کو پیش کرنا چاہتے ہیں تو گھر کے اندر اس نے ماں کو جس طرح دیکھا ہے باپ کو جس طرح دیکھا ہے گھر کے اندر اس کے کیا شرم و حیاء کی بات تھی اللہ رب العالمین جللہ وعلہ اس کی دین کے لیے حیاء اعتبار لحاظ کی بات تھی اس کے گھر کے اندر نماز قرآن اور سنت آداب شریعت کی بات تھی اور جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ رسولﷺ کی بات آئے تو کیا شرم و حیاء اور اس کے لیے شرم و حیاء کی بات اور بالخصوص اس کا احساس آگے سے جناب اس کو اگنور نہ کرنا بلکہ قبولیت اور آداب کے ساتھ مکمل طور پر سر تصریم کو خم کرنا کی بات یہ تو ماحول جب آپ اپنے اوپر تاریخ کریں گے جیسے رمضان میں آپ نے تاریخ کیا ہے تو اس طرح آپ مسلسل تاریخ کریں گے تو بچے کے اندر آئے گا اور جب بچے کے اندر وہ ماحول آئے گا اور بچہ اسکول کے بعد جب گھر میں آتا ہے تو آپ کے پاس ہے نماز پر آپ کے ساتھ ہے دسترخان پر وہ آپ کے ساتھ ہے رات کو آپ کے ساتھ ہے آپ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ اس کے ساتھ کوئی دینی سٹوری ڈسکس کرتے ہیں کوئی قرآن کی آیت ڈسکس کرتے ہیں کوئی تلاوت قرآن سنتے ہیں اس کے اندر وہ ذوق بتاتے ہیں کیونکہ بچے کے نزدیک اس کا ہیرو اور آئیڈیل جو ہوتا اس کا باپ ہوتا ہے